اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص اللہ کے رضا کے لئے قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی نام کا ذکر تمام شرطوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس پر اللہ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کی خوشکبری سناتے ہیں اور پھر اس کو روحانی و قلبی طاقت عطا کی جاتی ہے یہی وہ مسلمانوں کی اصل طاقت اور روحانیت اور براست ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم صحباؤں سے بیان کرتے ہیں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ اور کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ سے رابطہ کرو نفل نماز پڑھو اور اللہ کی الحمد و سنا کرو اللہ سے دعا مانگو اپنی ہر جائز حجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کیلئے دعا مانگے ہر بیماری سے شفاہ کیلئے دعا مانگے ہر پریشانی سے نجات کیلئے دعا مانگے کاربار میں برکت کیلئے دعا مانگے کرزے سے نجات کیلئے دعا مانگے میاں بیوی میں پیار محبت قائم رہے اس کیلئے دعا مانگے اچھی نوکری جوب مل جائے اس کیلئے دعا مانگے امتحان میں کامیابی کیلئے دعا مانگے نیک رشتہ آ کر شادی ہو جائے اس کیلئے دعا مانگے انشاءاللہ جائز حجت پوری ہوگی اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مچھلی والی دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے بیٹ میں مانگی تھی اور یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے خدمت میں قرآن شریف کی سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء کی آیت 87 87 آپ کی خندوں میں پیش کر رہے ہیں جو آیت مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی وظیفہ کرنے کے طریقے کو آپ سمجھ لیں پہلے آپ وضو کر لیں پھر عمل شروع کریں تین مرتبہ درشیف پڑھ لیں جو بھی درشیف آپ کو آتی ہو پھر سو مرتبہ 100 ٹائمز آپ کو یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پھر دوبارہ تین مرتبہ درشیف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ اپنے کاروبار کے لئے گھر میں کھیر و پرکت کے لئے رو رو کر دل سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے میری آپ سے گزارش ہیں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ عمل آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کرے گا آفیت کے ساتھ انشاءاللہ اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دین کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل پیدا حاصل میرا نام ہے شاویس کھان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کھیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ